چلی وزارت داخلہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور سرکار کے فیصلوں کی لیکن سرکار کے کچھ فیصلوں کے خلاف ناراضگی بھی ہے ناراضگی جمع کشمیر کے اندر عارضی ملازمین میں ہے مختلف محکموں کی ملازمین ہر گزرتے دن کے ساتھ کہیں نہ کہیں اعتجاج درش کرواتے ہیں لیکن اب پی ایچی کے عارضی ملازمین کا ہرطال پر جانے کا اعلان ہو گیا ہے کل اور پرسوں یعنی اٹھائیس اور انتیس تاریخ کو جمع کشمیر کے اندر عارضی ملازمین کام چھوڑ ہرطال کرنے جا رہے ہیں اور مانگ ہے کہ مستقل نوکری پولیسی ہو اور فوری طور پر سرکار ان کی مہانہ ترخواہیں بڑھائیں جو گزشتہ تیس تیس برسوں سے پندرہ پندرہ بیس بیس برسوں سے کم تنخواہ لے کر بھی کام اس وقت کر رہے ہیں مختلف ازلہ کے اندر یونین جیٹری میں لیکن عارضی ملازمین جب ہرطال پر جا رہے ہیں تو ان عارضی ملازمین کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ جو مستقل ملازمین ہیں محکمہ جلشکتی کے یا یونین سے جو لوگ ہیں وہ تمام لوگ ان کی سپورٹ میں آ گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھی ان کو مورن سپورٹ دینے کے لیے میدان میں اترے ہیں اور اٹھائیس اور انتیس کو جب جمعو کے الگ الگ صوبوں میں ہو سکتا ہے کہ کشمیر کے اندر بھی اسے لے کر اناؤنسمنٹ کر دی جائے لیکن جمعو میں فیلحال اناؤنس کر دیا گیا ہے کام چھوڑ ہرطال کل اور پرسوں ہوگی جمعو کے اندر پانی سپلائی بند کر کے ہرطال کرنے کی بات کہی گئی ہے اور ان عارضی ملازمین کی کال کے فوراں بعد جو پرمنٹ ملازم ہیں یا ریگولر اپنی سرویسز دے رہے ہیں وہ بھی پریس کانفرنس کرنے پہنچ گئے انہوں نے بھی اعلان کر دیا گیا کہ عارضی ملازمین ہرطال کریں گے ان کے مطالبہ جائز ہیں لہٰذا ان کے ساتھ وہ بھی بیک اینڈ پر کھڑے رہیں گے یعنی جمعو صبح کے اندر کل آپ عارضی ملازمین کا احتجاج دیکھیں گے تی ایچی ایرگیشن اور فلٹ کنٹرول کے ملازمین احتجاج پر جائیں گے اس سے کئی سکینوں جو ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں ایک طرف سے یہ باملہ ہے اب آپ اس کو ذرا اور بڑے کینماس پر دیکھنے کی کوشش کیجئے گا پچھلے تین ہفتے سے ملازم سرافہ اور احتجاج پر ہے تی ایچی ایرگیشن فلٹ کنٹرول ہے ڈیلی ویجر جو ہے وہ تو آرڑی احتجاج پر تھے اس کو ایڈ آن کہاں پر کیا گیا جن جب وہ جو ہمارے ایڈ آک ایمپلائیز تھے چاہے وہ ریبر کھیل تھے ریبر زراعت تھے ریبر اور کہیں پر انہیں لگایا گیا تھا تو ان کے لیے جو ایک نوٹا نوٹی کا فائل چلا تھا پاور کوریڈور سیول سیکٹریٹ کے اندر اس کے بعد جو بات سامنے آئی تھی اگرچہ سرکار کی وضاحت بھی ایک ٹویٹر پر آئی تھی کہ ایسا کوئی بھی پروگرام ان کے پاس نہیں ہے لیکن جو پروگرام اور جو آرڈر پہلے آیا تھا اس کی منصورتی کا کوئی بھی کام نہیں ہوا تھا جس کے بعد لگاتار وہ لوگ بھی سراپا احتجاج تھے جب ان کے اندر بھی کلم نے دیکھا وہ لوگ احتجاج پر تھے کشمیر کے اندر کے لائن نوٹر کی وجہ سوئی اجازت نہیں ملی لیکن خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ احتجاجوں کا سلسلہ ملازمین کی طرف سے اور بھی تیز کیا جائے گا کیونکہ ایمپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور وہ سارے ملازمین ایک ہی بہنر تلے اب یہ سارے معاملے اٹھانے کی کوشش میں ہیں یعنی ایک بار پھر سن اٹھانوے 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 کی طرح جس طرح ہم دیکھ رہے تھے کہ ملازمین سراپا احتجاج تھے اور حکومت کو کارنر کرنے کی کوشش میں تھے اور کئی حد تک وہ کامیابی ہوئے تھے ویسی سلسلہ ایک بار پھر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے بلکل پریس کانفرنس کا ایک حصہ وہ بھی سنا دیتے ہیں جس میں اناؤنسمنٹ بھی ہے اور سرکار کے خلاف عبارزی ہی نہیں جو پرمنٹ ملازم بھی ہے وہ بھی محاذ کھولنے جا رہے ہیں کام شوٹ سٹائک پہ جا رہے ہیں ٹھائیس اور نتیس کو تو لہٰجا ہم نے بھی ریگلر انپلائیز نے ایک میٹنگ کی ہے کہ جو ہمارے ایشوز ہیں وہ بھی آج ازاگر کیے جائیں اور دوسرا جو ہمارے ڈیلی ویزر بھائی سٹائک پہ جا رہے ہیں بہت ہارٹ سٹیپ انہوں نے لیا ہے تو اس کے لیے بھی ہم مارل سپورٹ جو ہے ان کو دینے جا رہے ہیں کیونکہ یہ جو لوگ تھے یہ دس سال سے لے کے تیس سال تک یہاں سروز دے چکے ہیں تو بڑی انتہا وہ ہو گئی ہے اور سرکار نے آج تک ان کا کچھ نہیں کیا بہت ساری سرکاریں آئی اور بہت ساری سرکاریں گئی گورنر رول بھی آئے مگر یہ وائد دپارٹمنٹ جا سسٹی ٹوب کے اندر بنا تو تب سے یہی پرمپرہ اسے دپارٹمنٹ تھی شاید آج کوئی اس میں دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے تو ڈیلی ویزر ہی یہاں سٹائپ کو لگایا جاتا تھا کبھی ریگلر ریکیوڈمنٹ یہاں نہیں ہوئی ہے تو ڈیلی ویزر سٹائپ ہی لگایا جاتا تھا اس کو تین سالبار پانچ سالبار سات سالبار اس کو ریگلر کیے جاتا تھا مگر وائد یہ نائنٹی فور والا یو بیچ ہے ہمارا یہ آئی تیس سال سے یہاں جوج رہا ہے آئی تندہ کن کی ریگلائیزیشن کے لیے کسی نے پراسس نہیں کیا ہے مین جو ڈمانڈ ہے ان کی وہ ریگلائیزیشن کے لیے ہے اور دوسری ڈمانڈ ان کی ہے بیچ جو ستر مینے کا بکایا ہے اور ریٹ ان کا ہو جائے دلی جوٹی کا شیسو تھارن پہ تو وہ ان کی مین دو تین ڈمانڈیں مین ہیں تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم مارل سپورٹ ان کو ٹھائیس اور نتیس کو دیں گے مگر یہاں سے ہمارا ریگلائیز سٹاف ہے ریگلائیز سٹاف کے ساتھ اتنی یہاں جائیتی ہو رہی ہے کہ ایک ڈی پی سی کا مدہ ہے چیف سیکٹری صاحب بار بار نوٹس نکالے ہیں کہ ایک مہینے میں ہر مہا میں ڈی پی سی کی جائے ملاجموں کی تاکہ وہ اچھا بیتن ان کو ملے اور اچھی پنشن لے کے وہ گھر جائیں مگر ہمارے تو ڈیلی ویزر ہی یہاں سٹاف کو لگایا جاتا تھا کبھی ریگلائیز ریکیوٹمنٹ یہاں نہیں ہوئی ہے تو ڈیلی ویزر سٹاف ہی لگایا جاتا تھا اس کو تین سال بار پائنٹ سال بار سات سال بار اس کو ریگلر کیے جاتا تھا مگر وہاں دیجے نائنٹی فور والا یو بیچ ہے ہمارا یہ آئی تیس سال سے یہاں جھوڑ رہا ہے آئی تندہ کین کی ریگلائیزیشن کے لیے کسی نے پراسس نہیں کیا ہے مین جو ڈیمانڈ ہے ان کی وہ ریگلائیزیشن کے لیے ہے اور دوسری ڈیمانڈ ان کی ہے بیجز جو ستر مینے کا بکایا ہے اور ریٹ ان کا اور سرکار کے سامنے ایک اور بڑا چیلنج کل اور پرسوں جہاں پر پانی کے سپلائی بھی کچھ علاقوں کے اندر کچھ کیا بہت سارے علاقوں میں یا جمعوں صوبے کی جب بات ہو رہی تو متاثر ہوگی اور آج ایسا بھی دیکھنے کو مل رہا ہے خبریں یہ بھی ہیں کہ کشمیر وادی سے بھی جو آرزی ملازمین ہیں وہ بھی سپورٹ کے لیے آ جائیں گے اور آرزی ملازمین ہڑتال پر ایک ساتھ دونوں صوبوں کے جا سکتے ہیں لیکن ہڑتال کل صوب دس پجے شروع ہوگی اٹھائیس اور انتیس اور اس سے پہلے اگر سرکار کی طرف سے کوئی ان لوگوں سے ملازمین سے کوئی رابطہ ہوتا ہے تو تو ہی کوئی تبدیلی آ سکتی ہے اس کال میں لیکن فیلال اٹھائیس اور انتیس کو کام چھوڑ ہڑتال ہوگی جس واران جمعوں کے تمام زلہ ہیڈکوارٹرز پر احتجاج دچ کرائے جائے گا اور آرزی ملازمین کے ساتھ اب جو پرمنٹ ملازم ہیں وہ بھی سڑکوں پر اترنے کے لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کا اپنا بھی ڈی پی سی کا مسئلہ ہے